ملک پر قربان لاہور نیوز کا پولیس شہدہ کو سلام لاہور پولیس اپنے شہدہ کا آج دن منا رہی ہے کیپٹن ایٹائر مبین شہید سمید قوم کے سپوتوں کو قراج عقیدت پیش قبروں پر حاضری یادگار شہدہ پر سلامی سوید دیگر تقریبات منقض ہوں گی سندر میں ڈاکوں کا ڈالشن فارس سے فائلنگ کا اعتبادلہ ایک ڈاکو ہلاک دوسرا گرفتار ملزم واردات کر کے فرار ہو رہے تھے ڈالشن فارس سے سامنا ہو گیا رات یوں دل میں طریق ہوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہر آ جائے یہ کس خلش نے پھر اس دل میں آشیانہ کیا پھر آج کس نے سخن ہم سے غائب آنا کیا علم و عدب کو فیض یاف کرنے والی شخصیت فیض احمد فیض کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے پنجاب کمپنی سکینڈل کی تحقیقات کے لیے ریکارڈ کی افراہمی کا معاملہ نیب کا ڈی جی انٹی کرپشن پنجاب کے خلاف بھی انکوائری کا فیصلہ زفورانجہ پر اختیارات کا ناجائز استعمال سرکاری کام میں موئی نہ رکاوٹ مقلوبہ ریکارڈ کی فراہمی سے انکار کا الزام نیب کے ایکزیکٹیو بورڈ نے تحقیقات کی منظوری دے دی زیرف کے قاتل کا کوٹ لکپت جیل میں ٹرائل عدالت نے ملزم پر فرد جرم آئید کر دی ملزم عمران کا سہت جرم سے انکار بیس گواہان نے بیان قلب بند کرائی ملزم کے خلاف قارون کے مطابق فرد جرم آئید کی گئی جفٹی پروسیکیوٹر عبدالرعوب کی میڈیا سے گئی پارکنگ کمپنی کے ٹھیکوں میں بے ذابطیوں کا انکشا دو سو پچیس ٹھیکہ جاد کا آنین کے بارکس نکلے پچیس بڑے ٹھیکہ جاد کا مالیت پر بین الاقوامی فرم کو دیئے گئے بیبرٹی پارکنگ کے ٹھیکے سے روزانہ ایک لاکھ کے بجائے صرف چالیس ہزار روپے وصول ہونے لگے میر لاہور نے ٹھیکوں کی تفصیلات قلب کر لیں چودری شجاعت پرویز الہی اور مونس الہی کی نو جائیدادوں کا ریکارڈ مرتب لڈی اے دو روز میں تمام تفصیلات نیب کو جمع کرائے گا نیب نے چودری پر آدران کی لاہور میں جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر رکھی سینٹ الیکشن سے قبل پی ٹی آئی نے نون لیگ کی بڑی وکٹ اڑا دی سابق وزیر خزانہ اصحاد دار کے کاغذات نامزدگی مسترد صوبائی الیکشن کمیشنر نے فیصلہ سنا دیا عدالت اصحاد دار کو اشتہاری قرار دے چکی انتخاب اخراجات کے لیے دو نشستوں پر ایک ہی بینک اکاؤنٹ دیا پی ٹی آئی کے وکیل کی میڈیا سے گفتگو مجتم لیگ نون کا فیصلے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان سینٹ کا انتخابی دنگل انیس امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور نون لیگ کے حافظ عبدالکریم سمیت دو آزاد امیدواروں کے کاغذات مسترد انہ ربانی خر وزیر آزم کی ہمشیرہ سادیہ آباسی نزہد صادق عاصف کرمانی مصدق ملک کامل آقا کے کاغذات منظور چہدری سرور اندلیب ابباز حارون اختر زبیر گل نصیر بھٹا کے کاغذات بھی منظور کر لیے گا معروف قانوندان آسمہ جہانگیر کی نماز جنازہ آج تیم بجے کثافی سٹیڈیم میں ادا ہوگی آج ایسا لگ رہا ہے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ماں تو چلی گئیں مگر حمد دے گئیں بیٹی منیز جہانگیر میری آنکھیں جو ہیں ان کو ڈھونتی ہیں اور میرے گھر میں ہر فرد جو ہے وہ ان کو ڈھونتا ہے چونکہ انہوں نے ہم سب کے لئے بہت کچھ کیا تھا سب سمجھتے تھے کہ وہ ورکنگ عورت ہے وقت نہیں تھا مگر اب میں سوچتی ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ان کو کبھی ڈر نہیں لگا میں چاہتی ہوں کہ آج تو وہ چلی گئی ہیں ہم میں نہیں ہیں مگر کئی نہ کئی تھوڑی تھوڑی ہمت ہم سب میں چھوڑ ڈیموکرسی کے لئے سٹرگل کرنے والی شخصیت پاکستان میں رول آف لاؤ کے لئے لڑنے والی شخصیت اور ہمیشہ انہوں نے اس کے لئے سٹرگل کی ہے ہمیشہ انہوں نے اس کے لئے اپنا بہت وقت دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا نام کما کے اس دنیا سے وہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز کی آسمان جاہنگیر کے گھر آمد منہوما کی بیٹی منیز جاہنگیر اور دیگر اہل خانہ سے تازیت کی آسمان جاہنگیر غریب پر پر دوسروں کے کام آتی تھی ہمیشہ جمہوریت کے لئے جد و جہت کی نواز شریف کا آسمان جاہنگیر کو خراج عقیدت ہر انسان جو دل رکھتا ہے اسے مظلوموں کی آواز بننا چاہیے مریم نواز نہ صرف مجھے ہر انسان کو جو دل رکھتا ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے مظلوموں کی آواز بننا چاہیے اور یہ تو بہت بڑا کام آسمان جاہنگیر کے گھر سیاسی سماجی شخصیات اور مقلعہ کی جانب سے تازیت کا سلسلہ جاری خواجہ احمد حسان، زائم قادری، آصف کرمانی، سینئر صحافی مجیبو رحمان شامی، عارف نظامی، پرشید کسوری، ایمر حومہ کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت آسمان جاہنگیر نے جمہوریت کے ساتھ معاشرتی لڑائی بھی لڑی آسمان جاہنگیر ہمیشہ غریبوں اور بے قصوں کی آواز بنی راہنما پیپلز پارٹی کمر زبان قائرہ اور مصدق ملکی آسمان جاہنگیر کے گھر تازیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میک میند صداد دہشتگردی کی مزید بہتری کے اقتماد پنجاب فورنزک لیب کا یورپی یونین اور برطانی ماہرین کے درمیان واحدہ تیپ آ گیا سی ٹی ڈی کو کرائم سین اور دیگر مراحل کی ٹریننگ دی جائے گی ای جی پنجاب فورنزک لیب ڈاکٹر اشرف کہتے ہیں ہماری ریپورٹ کو اب انٹر نیشنل لیور پر تسکریم کیا جائے گا تادرہ میں لیگی کارکنوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی گلی میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب پر اندھا دھن ہوای فارنگ فارنگ ایم این اے ملک ریاض کے حامیوں کی جانب سے کی گئی لاہو نیوز کی خبر پر ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس پولیس نے ملکزم کو گرفتار کرنی موزیر اللہ پنجاب شہباد شریف کی زیرست دارت سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ اجراز ترقیاتی منصوبوں کی جل تکمیل فنڈز کے شفاف استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت انجاب میں ترقی کے نئے مایار قائم کریں گے شہباد شریف حکومت نے وعدہ پورا نہ کیا تیس پیس جوڈیشل الاؤنس بحال نہ کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل آفیس پنجاب کے ملازمین کا احتجاج مظاہرین کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر حکومت خلاف نارے بازی مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی ملازمین شہریوں پر ایک اور مہمباری کار بم گرنے کی تیاری میکمہ ٹرانسپورڈ مطالبات نے کرائے بڑھانے کی سمری حکومتے پنجاب کو بجوا دی کرائوں میں گیارہ پیسے فی کلومیٹر اضافے کی تجویز انکوڈیا کالیج کا رنگہ رنگ سپورٹس کالا خوبصورت اور دیدہ زیب ملبوسات کی بہار کالیبات کیروبکس کا بھی شاندار مساہرہ کوئی بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور یونیورسٹری آف ساؤت ایشیا میں محفل سمال نام مرکوالوں کی شاندار پروفارمنس نے حاضرین پر وجہ داری کر دیا موسیقی